یہاں پہ نکاح سے مراد کیا ہے؟ اگر کسی خاتون کو کہا جائے کہ بھائی ٹھیک ہے آج سے میں اور تم چھے مہینے کے لئے کٹھے رہ رہے ہیں تو کیسے نکاح تسبت کیا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ آپ نے ویسے بزاتے خود بھی کچھ بیس سے زیادہ نکاح کی ہے الحمدللہ میں اگر بیس بھی کہوں تو ہو سکتا ہے شاید اللہ کی نعمت کی توہین میں کر رہا ہوں الزام آپ سے پہ یہ ہے کہ آپ شراب کو حلال سمجھتے ہیں بڑے بڑے مجدہدین کے پان حلال ہیں تو پھر مشروع مغربی حلال ہیں ٹک ٹاک گرل سے شادی کیا آپ نے؟ میں خواتین کے صفات دیکھتا ہوں یہ نہیں دیکھتا ہے کہ کیسے نکاح کیا ہے؟ الزام آپ پہ یہ ہے کہ آپ نے قندیل بلوچ کو قتل کروایا اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کٹہرا میں ہوں نجم الحسن باچوا کٹہرا کے فارمیڈ کا آپ کو پتا ہے کہ ہم اس میں بلاتے ہیں عوامی شخصیات کو ایسی شخصیات جنہیں لوگ بہت پسند کرتے ہیں جہاں لوگ انہیں پسند کرتے ہیں وہیں الزامات کی ایک گرد ہے جو اڑتی رہتی ہے ہم ان عوامی شخصیات کو بلاتے ہیں کٹہرے میں بٹھاتے ہیں اور ان پر لگنے والے الزامات ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ان الزامات کی صفائی کا پورا موقع دیتے ہیں یہ جج کرتے ہیں آپ اور مجھے آپ کومنٹ میں بتاتے ہیں کہ کیا انہیں ان الزامات سے بریو ذمہ کیا جائے یا نہیں آج جس شخصیت کو ہم نے کٹہرے میں بلائیا ہے وہ بڑی مقبول شخصیت ہیں لوگ ان سے بہت محبت کرتے ہیں لیکن کچھ ایسی باتیں ہیں جن کے بارے میں لوگ جاننا چاہتے ہیں آج ہمارے ساتھ کٹہرے میں موجود ہیں مفتی عبدالقبی صاحب مفت صاحب السلام علیکم وحالیکم السلام مفت صاحب سب سے پہلے بات کرتے ہیں آپ سے لوگ بہت محبت کرتے ہیں اور آپ بھی بہت لوگ ان سے محبت کرتے ہیں سپیشلی خواتین سے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی میں نوجوان نسل کی جس قدر تعریف کروں میں دنیا کے جس ائرپورٹ پہ اترا حتیٰ کہ ہر امین شریف ہیں مقام عدب ہیں لوگ تواف کو چھوڑ کر مجھے دیکھا میری طرف آئے محبت کا اظہار کیا اس کے ساتھ ہی کہا جی سلفی بھی ہو جائے تصویر بھی ہو جائے اور دعا بھی ہو جائے بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت کم ایسے لوگوں کی تعداد ہوگی جنہوں نے میرے اوپر کسی حوالے سے کوئی الزام لگایا ہوتا میں ایک بات بڑی جورس کے ساتھ کہتا ہوں مولانا تاریخ دمیر کو چھوٹا نام نہیں بہت بڑا نام ان کی اپنے مکتب فکر کے لوگوں نے دو جلدوں میں ان کے کفر کے اوپر اور جبکہ میں یہ حقیقتا کہہ رہا ہوں آپ بھی جانتے ہیں انیس سو سے زیادہ میرے ایسے پروگرام ہیں جو مختلف ٹی وی چینلز پہ آئے اور مختلف فکحی مسائل پر لیکن الحمدللہ آج تک کسی نے میرے اوپر یہی الزام نہیں لگایا کہ مفتی صاحب کا یہ جملہ اس میں توہین ہے اس میں بیعتبی ہے اس میں گستاخی ہے کفر تو بڑی دور کی بات ہے باقی بات یہ ہے کہ لوگ مجھ سے پیار جب کریں گے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ مجھا جواب ان کے ساتھ پھر محبت اور پیار کری ہونے چاہیے میں بھی ان سے محبت کروں میرا محبت کرنا نظام فطرت کے تاتھ ہے آگے میں جورت کے ساتھ کہہ رہا ہوں نظام سیرت کے تاتھ ہے حضراتِ صحابہِ کرام حضور کو دعوت دیتے کہ گھر میں تشریف لائیں صحابہ عرض کرتے یہ میری بات نہیں کہ حضور آپ گھر میں ہیں آپ نے سارا وقت دیا ہے خواتین کو اور بچوں کو ہمارے لئے حضور مسکرہ کے فرماتے کہ تمہارے لئے وقت جو ہے وہ مجھے دینے اب ابھی میں ہے ایک دور میں نے بڑی جورت کے ساتھ ایک بات کہیں میں نے کہا پورے زخیر حدیث میں مجھے ایک جملہ بتا دو کہ جب حضراتِ صحابہ نے حضور کی بیعت کی تو آپ نے کہا ہو پہلے جا کے خواتین کو ایک کمرے میں بند کر دو ایک خیمے میں جا کے بند کر دو بچوں کو جناب ایک طرف کر لینا یہ وہ صحابہ کہتے ہیں کہ دعوت ہم دے کے آتے تھے بچے سارے حضور کی گود میں بیٹھے ہیں اور خواتین کے مسائل ہیں جو حضور سن رہے ہیں مفتی عبدالقوی اگر آپ سمجھتا ہے کہ میں اس نبی رحمت کے دین کا جانشین ہوں اور الحمدللہ مجھے فغر ہے کہ میں مفتی عبدالقوی کو اللہ نے یہ عزاد عطا فرمایا کہ میں جورت کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں اللہ کا نائب اور خلیفہ بھی ہوں اور اپنے نبی رحمت کا جانشین بھی ہو تو خود تقدیر جزدہ کیوں نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ میرے اوپر الزام لگانے والے بیچارے اسی کوتار نظری کی وجہ سے کہ مفتی عبدالقوی رہتے تو ملتان میں ہیں اور آج تک یہ بات چل رہی ہے کہ بزنی بریلوی ہیں دو بندی ہیں اہل عدیس ہیں شیعہ ہیں کیا ہیں اور مقام ایسا ہے کہ جناب خود وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں میں آپ کو جناب ایک حقیقت کی بات بتاؤ ایک بہت بڑا نام ہے ہمارے اہل سنت میں ان کے فالوورز بھی جناب میں کہوں گا کہ لاکھوں میں ہیں ان کے بیٹے کی شادی پر میں گیا بڑے بڑے نام جماعت اسلامی کے بڑے لوگ سپاہ کے بڑے لوگ جمعیت علماء اسلام کے بڑے لوگ مسلح کے اہل سنت کے بڑے لوگ اہل تشعیوں کے بڑے لوگ ایک گنڈہ بارہ میٹھ تک نوجوانوں نے سلفی مفتی عبدالقمی کے ساتھ بنایا یہ ان کے ساتھ تو نہیں بڑھائی درست جورت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ملتان کے اندر جہاں بھی پہلے کرونا سے پہلے آپ کے ساتھ تو ایسے سے لوگوں نے سلفی بنائی ہے جو واقعی کسی دوسرے علماء کے ساتھ نہیں بنائی میں کہتا ہوں کہ ایک ساتھ جگہ میں میں بیٹھا تھا خوبصورت جناب خواتین کی ایک محفظ دی تو مدینی والے سے گفتگو کر رہا تھا ایک شخصیت کا نام آ گیا جو سیاسی بھی ہیں اور منفی سوچ کے بھی ہیں ان کا جب نام میں نے نہیں یہ ایک محترمہ نے لیا تو یقین کریں خواتین نے یوں کرتے ہوئے اچھا بات یہ ہے کہ مفتی عبدالقوی پہ آپ کیا عزام آئیں گے درست اچھا مفتی صاحب آپ نے ایک بات کہی کہ شادی ایک ہو سکتی ہے اور نکاب متعدد ہو سکتے ہیں عزام آپ پہ یہ ہے کہ آپ لیو ان ریلیشنشپ کے حق میں ہیں دیکھیں مارے با سنیں میں الحمدللہ پاکستانی بھی ہوں اس سے پہلے مسلمان بھی ہوں آپ دانا شخصیت ہیں مجھے بتائیں کہ کیا مفتی عبدالقوی ہو یا عمران خان ہو یا آپ ہوں پاکستان کے قانون کے مطابق دوسری شادی کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے کیوں دو سال کی قید بھی ہے پچاس آزار روپے جرمانے بھی ہے پھر اپنی داری اپنی عزت اپنی احترام کس کے پاس جانا ہے مسالاتی کونسل کے پاس جبکہ میرا قرآن اس قدر نکاح کو آسان کر رہا ہے کہ فن کے ہو نکاح کیا کرو مہتابلکم جو تمہارے لئے خوشی کا باعث بنے یہاں پہ نکاح سے مراد کیا ہے کیونکہ آپ نے کہا کہ کوئی بھی معاہدہ ہو دونوں بندوں کے درمیان تو وہ نکاح تصور کیا جائے گا کیا اگر کسی خاتون کو کہا جائے کہ بھئی ٹھیک ہے آج سے میں اور تم چھے مہینے کے لئے کٹھے رہ رہے ہیں تو کیسے نکاح تصور کیا جائے گا یہی نکتہ ہے نکاح ایک اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کیونکہ نکاح کا معنی محبت ہے نکاح کا معنی فنائیت ہے نکاح کا معنی سکون ہے جہاں فنائیت بھی ہو محبت بھی ہو سکون ہو وہاں درمیان میں وقت آتے ہیں مفتی عبدالقوی نے اتنی بڑی عظیم شان تھیوریب دی ہے خدا کی قسم جب میں عالم عرب کے اندر کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے جو فتوہ دیا اس کا خلاصہ میں نے کہا کہ شادی ایک اور نکاح دو تین چار یہ بیعک وقت ہے بیعک وقت بچار یعنی بچار کیونکہ اسلام نے جب کہہ دیا تو نکاح چار ہیں تو میں چار ہی کہوں گا جب میں کہوں گا نماز مغرب تو معنی یہ ہوگا تین رکھاتے ہی ہیں جب صبح کہوں گا یعنی یقیناً دو رکھاتے ہی ہیں میں نے متعدد کہہ کہ یہ پیغام دیا کہ دو تین چار کیونکہ جب میں نکاح کہہ رہا ہوں کہا جاتا ہے کہ آپ نے ویسے بزاتے خود بھی کچھ بیس سے زیادہ نکاح کی ہے الحمدللہ میں اگر اس بیس بھی کہوں تو ہو سکتا ہے شاید اللہ کی نعمت کی توہین میں کر رہا ہوں اچھا بات یہ ہے کہ مفتی اپل کبھی یہ خوش نصیب آدمی کا نام ہے یہ بسے سچی بات ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ مفتی صاحب سے لوگ اتنی محبت کیوں کرتے ہیں کہ آپ بیس سے زیادہ نکاحوں کی بات کر رہے ہیں میں نوجوان بھی ہوں میری عمر ستائی سال ہے میں نوکریں بھی اچھے کرتا ہوں قابل قبول شکل بھی ہے لیکن پتہ نہیں آپ کے ساتھ کون سی شہد ہے جو لڑکیاں چھوٹتی ہیں آپ کے طرح وہ ادھر نہیں آتی بہت اچھی بات ہے میں اس کا آپ کے اندر بھی اللہ نے بڑی عظمتیں رکھی ہے لیکن میٹھی زبان اللہ نے کسے دیئے مفتی عبدالقبی کو مسکراتا ہوئے چہرہ اللہ نے کسے دیئے مفتی عبدالقبی کو دوسرے کے غم میں شریک ہونا یہ اللہ نے نعمت کس کو دیئے مفتی عبدالقبی کو اسلامی عدالت کے اندر میرے پاس آنے والی خواتین خدا کی قسم اللہ کو حاضر ناظر جان کے میں کہہ رہا ہوں بہت ساری بچیاں خواتین میں نہیں کہتا کیونکہ میری عمر سوٹیرہ سٹھ سال سے زیادہ ہے میری بچیاں ہی ہیں اٹھارہ سال سے لے کے پچیس سو تیس سال کی بچے جب میرے پاس آئیں میں نے ان کی توجہ سے بات سنی خدا کی قسم اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں اس بچے نے میرے ہاتھ میں اپنا سر رکھ کے روتے ہوئے کہا کہ آج تک کتنا پیار تو میرے حقیقی والد اور والدہ نے مجھے نہیں دیا جو مفتی عبدالقبی جاں پہ خدا کی قسم کہہ کے کہتا ہوں کہ بیسیوں کی تعداد میں خواتین ہیں جنہوں کو اپنی کار میں میں نے بٹھا کے اس کے سسراز میں چھوڑ کے آئے ہوں اور میں کہہ کے آئے ہوں کہ یہ مفتی عبدالقبی کی بیٹی ہے اور میرے نام مفتی عبدالقبی کہ سر آپ کو کون نہیں جانتا میں نے کہا سر میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں ہو آج کے بعد میں نے کہا ساس میں سے سوسر میں سے خامد میں سے کسی نے اگر اس کی طرح مہلی آنکھ اٹھا کر دیکھی یہ مفتی عبدالقبی کیا ہے بسی آپ کی خوراق کیا ہے اس عمر میں بھی اس قدر محبت اور وہ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ آپ وہ خوبانی اور وہ چلغوزے اور یہ ساری دنے کھا رہے تھے اسی طرح سے یہ اتنے نکاح دیکھے جا سکتے ہیں دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میرے درمیان اور محترم عمران خان صاحب کے ہاں ایک ہیں خوراق کے حوالے سے وہ بھی بڑے خوش نصیب ہیں خواتین کے حوالے سے وہ بھی بڑے خوش نصیب ہیں شورت و شخصیت کے حوالے سے وہ بھی بڑے خوش نصیب ہیں لیکن ایک چیز کا اضافہ ہے کہ ان کے چہرے پر اتنی مسکرات نہیں ہوتی یہ درست بیسے میں یہ سمجھتا تھا کہ مفتی عبدالقبی کا حکیم بہت تگڑا ہے جو اتنی محبت آپ کے دل میں خوشی ہو حالانکہ میں کتنے مرائل سے گجرا جو آدمی دل کے ہسپتال میں بھی رہا ہو پھر اپنے علاقے کا جو تھانہ ہے اس کے اندر بھی جناب کچھ دن رہا ہو ایک ہفتہ پھر جیل کے اندر بھی کچھ دن رہا ہو آپ حیران ہو گئے کہ میرے ساتھ افسران کی عقیدت کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم دن کو دس بجے آئے ہیں نو بجے آئے ہیں گیارہ بجے آئے ہیں مفتی عبدالقبی جناب اگر حوالات والے کمرے میں ہیں یا تفتیشی کے کمرے میں ہیں یا جناب جیل کی جناب اس میں ہیں اس قدر سکون کے ساتھ خراتے لے کے سو رہے ہیں اچھا اور میں اگر یہ کہوں الفانباد کے مجید وہاں اتنی تکلیف بھی نہیں ہو جتنے کسی طرح کچھ چونٹی کاٹ لے تو تکلیف ہوتی ہے اچھا پجھلے دنوں جناب کرونا کی وجہ سے الحمدللہ میں وہاں ترکی کا سپیٹل میرا میں الحمدللہ کیوں کہہ رہا ہوں پہنچنے کے ٹھیک آٹھ گھنڈے کے بعد مجھے تمام ڈاکٹرز تین اس میں خواتین تھی چار ڈاکٹر جو ہے مر تھے انہوں نے کہا جی آپ بالکل صحت مند ہیں ہماری طرف سے آپ جا سکتے ہیں میں نے کہا نہیں میں ایک پورا ہفتہ یہاں رہوں گا کیونکہ جتنے ڈاکٹرز خواتین و حضرات ہیں ان کے جتنے مسائل ہیں جب تک میں مفتی عبدال کا بھی حل نہیں کر رہوں گا آپ کا مہمہ مانو اچھا یعنی کہ آپ علاج گروانے گئے تھے اور ان کے مسائل حل کر کے مفتی صاحب الزام یہ ہے کہ آپ ایرل سیکس کو حلال سمجھتے ہیں اور اسی وجہ سے آپ نے خادر سراغ کے ساتھ نکاح کو جائز قرار کیا نہیں لیکن یہ ایک فقی مسئلہ ہے فقی مسئلہ یہ ہے کہ میرا قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ نے دو جنس پیدا کیے یحب علیمین شاہ اناسل یعنی فی میل و یحب علیمین شاہ الزکور یعنی میل خادر سراغ کی تعین کے حوالے سے اسلام بڑا توسع کا دین ہے اس نے کہا کہ اگر مردانہ صفات یہ نہیں ہے تو دیکھو یہ ہے یہ نہیں ہے تو یہ ہے یہ ہے تو یہ ہے خواتین والی اگر یہ صفت بھی ہے اور مردانہ صفت بھی ہے پھر آگے چلو آگے یہ مردانہ صفت ہے جی ہے زنانی صفت ہے جی یہ ہے پھر آگے چلو کہ یہ آخر کار اسلام جا کے تعین کرتا ہے کہ یہ محترم ہے یا محترمہ ہے اچھا اس بر میں نے ایک فقی مسئلہ بیان کیا کہ ایک جناب خادر سراغ ہے تو اس کے اندر جناب صفات جو ہیں وہ خواتین والی ہیں اس کو پیار آگیا مفتی عبدالکوی سے اور یہاں بتاؤرے مزاق کے آپ کو ایک جملہ سنا دوں حلفاً گئی رہا ہوں آپ کو بیٹا سمجھ کے آج تک میں نے کسی محترمہ کو پیغام نکانی بھیجا جو پیغام نکان ہے ان کی طرف سے آئے آج تک میں نے کسی محترمہ کو فون نہیں کیا میرا ٹیلی فون کہ نہ کرنے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ میرا ایک ذہن ہے کہ خواتین کو ضرور عزت دی جائے لیکن لیکن اپنے سائز میں رکھا ہے اچھا درست اب میرے بس بہت کم تائم ہے مجھے اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جلدی ختم کریں میں آخری دو تین سوال آپ سے کرنا چاہوں گا آپ نے الماس بوبی کو نکاح کی دعوت دی یا نہیں الماس بوبی کے جو پروگرام تھا ہمارا آنی ارزا میں نے ان کو کہا کہ میں نے کہا آپ محترم ہیں یا محترمہ انہوں نے کہا جی محترمہ میں نے کہا جی شریع طور کے اوپر جو خاجہ سرا محترمہ کی زمنے میں آتا ہو اس کو پیغام میں نکاح دیا جا سکتا ہے آگے جو محبت کا اظہار وہی میری بات انہوں نے کیا انہوں نے پھر ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اچھا اور مجھے کہا کہ جی میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں کتنا حق مار ہوگا گواہ کون ہوگا ساری چیزیں آنے رہے اچھا درست الزام آپ سے پہ یہ ہے کہ آپ شراب کو حلال سمجھتے ہیں یا سر نو بات اگست میں یہ ہے کہ آپ جیسے جو ماشاءاللہ ایسے چینلز کے لوگ ہیں جو بالکل صحیح بات کو آگے تک پہنچاتے ہیں ان میں سے ایک دو وہ ایسی حضرات بھی ہیں مجھے بڑا افسوس ہوا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سعود عرب اور قطر اور مصر وہاں کے چند علماء نے یہ بات کہی کہ اگر الکول چالیس فیصد سے کم ہو تو وہ حلال ہے اگر چالی میں ان کی بات لگل کر رہا ہوں پیچھلے جملے کاٹ دیئے گئے اور جملے یہ سنا دیا گیا ایک بات کہتا ہوں اور بڑا بڑا آئے گا اگر مفتی تک کی عثمانی کا پان مفتی منیب الرحمان کا پان اور جناب میرے کراچی کے اندر رہنے والے ہمارے اہل تشیع کے حجت الاسلام ان کے پان بڑے بڑے مجدہدین کے پان حلال ہیں تو پھر مشروع میں مغربی حلال ہیں اگر حلال ہیں تو یہ بھی حلال ہیں کیوں؟ میں قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں فرمائے نماز کے قریب نہ جاؤ اگر تم نشے کی حالت یہ اس دور میں نے جب رمضان المبارک کے اندر اپنے پچے کا قرآن سنا تو بڑی دیر مباہد کرتا رہا میں نے کہا واہ مفتی عبدالکوی جو بات تو کہہ رہا ہے قرآن دیکھو اس سے پہلے تائید کر کے گیا کیا؟ حتیٰ تعلمو ما تقولون کہ جو تم کہہ رہے ہو اس کا تمہیں علم ہونا چاہیے جب تک علم اور قول آپس میں چڑے رہے تو مانا یہ ہے کہ نشہ نہیں الزام آپ پہ یہ ہے کہ آپ نے قندیل بلوج کو قتل کروایا آپ نے ڈائریکٹ پیسے دیئے ہوں یا نہ دیئے ہوں وہ محول آپ نے کریئٹ کیا جس کی وجہ سے وہ قتل ہو یہ میں حلفان کہتا ہوں کہ مفتی عبدالکوی بدورے قاتل کے نہیں ہے مفتی عبدالکوی بدورے عاشق کے ہیں مفتی عبدالکوی عاشق تو آپ کہہ سکتے ہیں قاتل نہیں کہہ سکتے ہیں آخری سواب اس کی میں دلیل بھی دیتا ہوں میں نے واللہ بللہ جزدن جناب و بچاری قتل ہوئی میں لہور میں تھا تمام ٹی وی چینلز گواہ ہیں کچھ ستائیس کے قریب تھے میں نے کہا کہ جو لوگ اس کے قتل میں ملووث ہیں میں اس کو شہید بھی سمجھتا ہوں محترمہ کو اور ان کو قرار واقعی سزار لیتا ہے آپ ون نائٹ سٹینڈ کو حلال سمجھتے ہیں بات یہ ہے کہ جہاں وقت آ جائے گا جہاں تعین ہو جائے گا چاہے وہ ایک ڈے ہو ایک نائٹ ہو چاہے اس سے زیادہ ہو وہ وہ بحیثیت میرے اہل سنت ہونے کے یہ خیدن میں اس کو حرام سمجھتا ہوں ٹک ٹاک گرل سے شادی کیا آپ نے بات یہ ہے کہ میں خواتین کے صفات دیکھتا ہوں یہ نہیں دیکھتا ہے کہ شعبہ کیا ہے بہرحالجی مفتی عبدالکوی صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے شد موجود ہیں میرا بڑا دل تھا کہ آپ کے ساتھ ایک لبنی نشست ہو لیکن چونکہ آپ کے پاس وقت کی کمی ہے میں آخری بات کہہ دینا چاہتا ہوں الحمدللہ انیس سو سے زیادہ میرے ٹی وی کے پروگرام ہے ٹی وی کے یوں والے تو آزاروں میں ہیں ایک جملہ مفتی عبدالکوی کا قابل گریفت نہیں اس لیے آج تک مختل پروگراموں کے تاز یہ بات چر رہی ہے کہ مفتی عبدالکوی سنی ہے مفتی عبدالکوی شیعہ ہے مفتی عبدالکوی بریلوی ہے مفتی عبدالکوی محبت کرنے والا انسان ہے مفتی عبدالکوی محبت کرنے والا وہ عظیم انسان ہے جس سے سنف نازق بھی محبت کرے خاجہ سرا بھی محبت کرے اس کے ساتھ بچے بھی محبت کرے اسی سال کے بزرگ بھی محبت کرے اور یقین فرمائے میری آنکھوں میں اس وقت آنسو آ جاتے ہیں کہ جب میں کسی علاقے میں جاتا ہوں وہ کہتے ہیں بزرگ وہاں کے کہتے ہیں کہ سن اسی کے بعد یہ ایک پہلا مفتی آیا ہے جس کے ساتھ شیعہ بھی تھے جس کے ساتھ سنی بھی تھے جس کے ساتھ فران شعبے کے لوگ بھی تھے پتہ چر رہا تھا کہ امت مسلمہ کا ایک ایسا مفتی آیا ہے جس کے اوپر انسانیت راضی ہے بلا تفریق مسلق بلا تفریق مسلق لوگ اس سے محبت کرتے ہیں مفتی عبدالقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے ناظرین آج ہمارے ساتھ کٹیرہ میں موجود تھے مفتی عبدالقوی ہم نے ان پر الزامات لگائے انہیں صفائی کا پورا موقع دیا کیا انہیں ان الزامات سے بریوزمہ کیا جائے یا نہیں